اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی جو ہے یہ ناظرین اکسیجن اور ہائیڈروجن کے بہمی ملاب سے بنتا ہے آٹھ حصے اس میں اکسیجن ہوتی ہے اور ایک حصہ ہائیڈروجن ہوتی ہے دنیا بر میں پایا جانے والا پانی اپنی اصل حالت میں کہیں بھی دستیاب نہیں اس وقت دنیا بر میں موجود پانی جو ہے اس میں اکسیجن اور ہائیڈروجن کے علاوہ چونہ لوہا سوڈیم کلورائیڈ کاربونک ایسرڈ ریت مگنیشیا نامیاتی مواد کی امیزش موجود ہے پانی جو ہے وہ اس پوری دنیا میں جہاں کہیں میسر ہے تو وہاں کی زمین اور وہاں کی آب و ہوا کے والے سے اس کے مختلف ذائقے ہیں اور یہ مختلف جو ہے وہ حالتوں میں میسر آتا ہے لیکن دنیا بر میں جو پانی موجود ہے وہ بنتا اکسیجن اور ہائیڈروجن کے ملاب سے ہی ہے اور یہی فارمولا جو ہے پوری دنیا میں آپ مشرق سے مغرب شمال سے جنوب کہیں بھی جائیں تو اس کا اطلاق یہی ہے ناظرین اگر آپ کو ساف پانی میں اثر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کو بخار ہو سکتا ہے آپ کو حیزے کی بیماری ہو سکتی ہے آپ کو سال ہو سکتے ہیں ہیپٹائٹس سی کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں ہیپٹائٹس بھی ہو سکتی ہے اے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ میدے کے مختلف امراض جو ہیں ان کا شکار آپ بن سکتے ہیں یوں مدرے سے پانی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں پریشانیاں جو ہیں وہ برپا کر سکتا ہے ایسے پانی کو خالص کیسے بنایا جا سکتا ہے تو دنیا بر میں پانی کو فلٹر کرنے کے لیے ایسے پانی کو جو مدرے سے اس کو صاف کرنے کے لیے مختلف طریقے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ طریقے کون کون سے ہیں تو ناظرین سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں یا ایسے علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں جہاں کوئی ٹکنالوجی میسر نہیں تو وہ ریت اور کنکریٹ کی مدد سے اس پانی کو صاف شفاف بناتے ہیں اور یہ پانی دنیا بر میں فلٹریشن کا یہ نظام جو ہے یہ بڑا موثر ہے اور اسے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے پانی کو صاف کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی کو عبال کر مخمل کے کپڑے کی دو تین چتہیں بنا کر اسے چھان لیں اور اس کے بعد اس کو ایک گھنٹہ دوپ میں رکھنے کے بعد یہ پانی کافی حد تک خالص حالت میں میسر آتا ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ چار کوئلے کی مدد سے آپ ایسے پانی کو صاف حالت میں تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور طریقے موجود ہیں جن میں آئرن اوکسائیڈ کی مدد سے آپ گندے پانی کو صاف پانی میں تبدیل کر سکتے ہیں پھٹکڑی کی مدد سے بھی غیر شفاف پانی کو شفاف کیا جا سکتا ہے تاہم میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ اربن ایریاز میں رہتے ہیں شہری علاقوں میں رہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ فیلٹر کی دکانیں لہور کے اندر مختلف شہروں کے اندر موجود ہیں وہاں انہیں وہاں سے آرو فیلٹر لیں اور اسے اپنے گھر میں نصب کر لیں یہ فیلٹر ایسا فیلٹر ہے جو پانی کو کافی حد تک صاف شفاف بنا دیتا ہے انسان کے دماغ میں پانی کی مقدار 76.9% ہے خون کے اندر اگر ہم بات کریں تو پانی کی مقدار 79.5% ہے پورے جسم میں پانی کی اوورال مقدار کی بات کریں تو یہ 96.0% ہے اگر ہم دانتوں میں پانی کی بات کریں تو یہ 10% ہے اسی طرح ہم اگر جسم کی ہڈیوں کے والے سے بات کریں تو ان میں پانی کی مقدار 13 فیصد ہے اگر ہم پٹھوں کی بات کریں جسم میں جو مختلف ہمارے مسلس ہوتے ہیں تو ان کی بات کریں تو پانی کی جو مقدار ہے وہ 55 فیصد ہے انسان کا جو گوشت ہے اس میں پانی کی مقدار 75% ہے گالوں کی جلی میں پانی کی مقدار 76.8% ہے اسی طرح جو لب لبا ہوتا ہے اس میں پانی کی مقدار 90% ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس میں آپ کو ہم نے پانی کے والے سے ایک مفصل معلومات دی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو آگے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ان تک پہنچ سکے اور آپ کو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے اگلی ویڈیو میں پانی سے متعلق مفصل معلومات دیتے رہیں گے